اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں بہت خوبصورت اور پیارا سا ڈیزائن لے کر حضر ہوئے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو اس کی مکمل سیٹنگ بتائی جائے گی اس کے داگے کی سیٹنگ اس میں جو ستر چلتا ہے اس کی سیٹنگ اور اس میں اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس کی ساری سیٹنگ آپ کو بتائیں گے آگے تو آپ ویڈیو کو فل واش کرنا بھائی اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں کیونکہ لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چھلے والی پی کو کیسے بھی جاتی ہے پہلے آپ نے اس کی ایک نیڈل اتار لینی ہے جب آپ نے چھلے تیار کرنے ہیں تو ایک نیڈل اتار نہیں ہے اندر والی ساگٹ کی دیکھیں ایک نیڈل اتار لینے ہمیں اب سنگل نیڈل رہ گئی ہے یہ دیکھیں گی یہ اب بن گیا ہے سادھا پک ہو جسے آپ بولتے ہیں چائنہ پک ہو اس کے ساتھ آپ نے بنانے رنگ رنگ آپ نے پہلے اتنے بنا لینے ہے جتنے آپ کو ضرورت ہے کیونکہ اگر بعد میں پھر کام پڑ گئے تو آپ کو دوبارہ سوئی اتار نہیں پڑے گی تو اس وجہ سے آپ کو جتنے پہلے چاہیے آپ پہلے ہی بنا لیں کیونکہ بعد میں اٹنشن نہ ہو مجھے چار چاہیے تھے میں نے پہلے ہی بنا لیا جا تو بھائی آپ کو دس کی ضرورت ہے تو دس ہی پہلے بنا لیں کیونکہ بعد میں پھر پریشان ہوں گے بھائی آپ ایک اچھو ویڈیو کو اینڈ تک ڈھول دیکھنا اینڈ تک دیکھو گے تو بھائی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی اگر کوئی بھی سٹیپ میس کیا تو آپ کو بھائی سمجھ نہیں آئے گی اس کی یہ مجھے چار چاہیے تھے میں نے چار ہوں پہلے ہی بنا لیا کیونکہ اگر بار بار دوبارہ بنانے ہونا تو اس کو ہی دوبارہ اتارنے کرے گی آپ کو تو آپ کو چاہیے کہ جتنے آپ کی ضرورت ہیں آپ پہلے ہی اس سے بنا لیں کیونکہ بعد میں پھر اٹنشن نہیں ہوگی تو کچھ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی اس کی سیٹنگ بتاؤ میں اس کی داگوں کی سیٹنگ بتاؤ تو بھائی آج میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ یہ جتنے بھی پیک ہوتی ہیں نا یہ ہوتی ہیں کاٹ وارک والی سیٹنگ سے جس طرح آپ داگوں کی سیٹنگ کرتے ہیں نا کاٹ وارک والی پی کو بھر جیسی بھی سیٹنگ چاہتی ہے بھائی سب ڈیزائن پر تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی آپ پہلے اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں کاٹ وارک پر جیسے داگیں لوز کرتے ہیں ٹائٹ کرتے ہیں کاٹ وارک پر کرتے ہیں تو تو ویسی تھا کہ سیٹ ٹائٹ کر لیں تو ٹائٹ کرنے کے بعد کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہوگی بھائی لو جی ہمیں چار چھلے چاہیئے تھے تو ہم نے چار اپنے بنا لیا ہے تو ہمارے چھلے مکمل ہو گئے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے سوئی تو اندر والی تاری تھی یہ اندر والی سوئی لگائیں گے ہم تو یہ اندر جا ہی نہیں رہی اس کا تو ناٹ ہی نہیں کھولا تھا یہ یہ لینا ٹوز کیا ہے تو یہ دیکھیں سوئی اندر چلے گی آسانی سے لگتی تو اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھتی سوئی لگانے کے بعد دوبارہ اپنی نئی جو پہلے آلی حالہ تھی ہی نا اس کی جسے کٹ ورک ہوتی تھی ویسے ہوگی اب دوبارہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے کٹ ورک کٹ ورک کے اوپر آ سیٹنگ کی تھی نا دیکھیں آپ بہت سے جسے آپ کٹ ورک بھی کر سکتے ہیں جو چاہے مرضی ڈیزائن کریں سیٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بھائی اپنے کرنا بس اتنا کام ہے کہ جو کٹ ورک پہ آپ سیٹنگ چلاتے ہو نا سیم وہ ہی سیٹنگ کر لینے ہیں جو مزی پیکو کر رہے ہیں بہت ترین پیکو ہوتی ہے بھائی یہ دیکھیں سوٹر ہم چلاتے ہیں ڈبل اگر ڈبل سوٹر چلائیں نا تو پھر ڈیزائن میں ذرا جان آتی ہے اور صفائی بھی آ جاتی ہے اس کا طریقہ بھی بتائیں گے دیکھیں کیسے لگاتے ہیں کچھ بھائی کہتے ہیں یار ہمیں سوٹر کی سیٹنگ بتاؤ کیسے چلاتے ہیں تو بھائی اس میں شاکھا واقع کوئی نہیں لگانا آپ نے ایسے سیمپل چلانا یہ دیکھیں جیسے میں چلا رہا ہوں ایسے کر کے نیچے کونے رکھ دینے آپ نے بس شاکھا واقع کچھ نہیں لگانا بھائی اگر شاکھا لگاؤ گے تو آپ کی سیٹنگ نہیں ہوگی صحیح پیکو بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو بعد میں مجھے کچھ لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ بھائی پیکو ٹھیک نہیں ہو رہی تو بھائی پہلے آپ اس کو لوز کر کے چلاونا سوٹر کو تو بھی دیکھنا چاہی ہوگی پیکو تو میں اسی لئے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو شروع سے لے کر اینٹ تک دیکھیں اگر پوری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی یہ لمبی سائیڈوں پر ہم کریں گے نا پہلے پتے والی پیکو تو جو پلو ہیں ان پر لگائیں گے چھلیں یہ لمبی سائیڈوں پر آپ جتنا مرضی فاصلہ رکھ لیں اس پتے کا تو جو پلو پہ ہوگے نا چھوٹے پلو پہ جہاں اپنے رینگ لگانے ہوں اپنے ایک پتے کا سائز نا جو تقریباً دور رکھنا ہے چار چار ساڑھے چار انچ کے قریب آپ نے نا دور دور پتہ بنانا ہے وہ اس لئے کہ جو آپ چھلیں بناؤں گے نا وہ اس کی سیٹنگ بلکل پرفیکٹ ہوگی تو آپ کو چاہیے جو پلو پہ پنائیں گے نا یہ والے پتے اس کی ایسے یہ دیکھیں نا یہ تقریباً ایک انچ کے فاصلے پر بن رہا ہے والا تو جو پلو ہوگا اس کا اپنے چار انچ کے فاصلے پر بنانا ہے تو پھر آپ کے وہ جو چھلیں ہیں نا وہ بلکل پرفیکٹ لگیں گے بگایا بھائی اگر آپ نے زیادہ چھلے لگانے ہیں تو اپنے حساب سے لگا لینا کیونکہ میں نے تو چار انچ کا ہی لگایا ہے بگایا آپ خود دیکھ لینا بھائی جیسے آپ کو بہتر لگی جتنا فاصل آپ نے رکھنا ہو آپ رکھ لیں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے چار انچ کا فاصلہ رکھا ہے تو دوستو ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انٹ تک دیکھیں اگر انٹ تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی ویڈیو کی بعد میں کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں سمجھ نہیں آئی تو میرے بھائی ویڈیو کو شروع سے لے کر انٹ تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا کچھ لوگ تھوڑی چی ویڈیو دیکھ کے بیزائن کو شروع کر دیتے ہیں مواز میں کہتے ہیں بھائی ہم سے بھن نہیں رہا یہ دیکھیں جی لمبی سائیڈ ہوگی ہے چھوٹے پلو پر میں چار انچ کا فاصلہ رکھوں وہ اس لئے ہے کہ چھلے لگانے ہیں وہ بھی ارجسٹ کرنے نا تو بلکل سفائی سے ہو جاگا یہ ہم آگے چھوٹے پلے والی سائیڈ پر یہ دیکھیں جی چھوٹے پلے والی سائیڈ پر میں چار ان کا فاصلہ رکھ رہا ہوں تو جو آپ کریں گے پکو وہ اپنے حساب سے دھر لینا جیسے آپ کو منصب لگے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگے ماتان تو موسیقی 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 موسیقی